میں آپ کے طرف آتا ہوں ایک تو ایف ای ٹی ایف کے متعلق آپ کچھ بتا رہے تھا وہ ضرور بتائیے اور دوسرا یہ ہے کہ سر انتظامی کنٹرول اور انتظامی کنٹرول اور پالسی بہترین پالسی کے ذریعے ہی مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے جو کہیں ہمیں نظر نہیں آرہی سترہ مہینے میں جی سر کیا کہتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں نوٹ سر یہ جو فنانچل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کے معاملے میں ہمیں جو چار مہینے کے لیے پھر گریلیسٹ پہ رکھا گیا یہ ہماری ٹوٹل انیبیلیٹی ہے ہم نے بری طرح سے فیل کیا ہے اس میں اور ہم نے جھوٹ بولے ہیں جی آپ کو یاد ہوگا کاری سعید صاحب کے بارے میں میں نے آپ کی پروگرام پہ یہ بات ہوئی تھی میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے آپ کو ثابت کچھ اور کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو منی لانڈرنگ اور ٹیررزم وغیرہ کے معاملات کی جو پروسیڈز ہوں اور وہ پیسہ وہاں پہ یوز کیا گیا ہو آپ کو ان کے کاؤنٹر چیکس وغیرہ پہ اوپر جو ریکمینڈیشن ہیں جو چالیس ہیں کہ غالباً پچاس ہیں انچاس ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کے اچھے خاصی آپ کے اوپر ابزورویشنز ہیں دوسری بات تو یہ بات کرے تھے ابھی دونوں صاحبان میں آپ کو بتاؤں اس حکومت نے پچھلے کچھ مہینوں میں پانچ بلین ڈالر دوسری بلین ڈالر انہوں نے مارکٹ میں فلوٹ کیا ہے تاکہ روپی اور ڈالر کو ہم مزید ڈی ویلیو نہ کر سکے لون لے کے مزید لونز لے کے مارکٹ میں پھیکا گیا ایک ایک طرح ہم نے کرنسی کو ڈی ویلیو کیا ایک سو پندرہ سے ایک سو ساٹھ پہ لے کے پھر اوپر سے ہم نے پانچ بلین ڈالر کو مارکٹ میں پھینکا اور اس لیے پھینکا گیا کہ ہم اس کو مزید ڈی ویلیو نہ کر سکے دوسری بات جو ابھی ندیم عفضل چند صاحب اور چودی صاحب فرما رہے تھے دونوں کہ ہم اچھا نہیں ہے سر ہم کسی کو اچھا برا کہنا بھی نہیں چاہیے میں اپنی بات کرتا ہوں میرا ماضی بھی تو یہ ہے کہ میں ازار لیکٹوہ تھا نون کے ساتھ تھا رہا نا جی گولگل صاحب ندیم عفضل چند صاحب پیپرس پارٹی میں تھے پہلی دفعہ پی ٹی آئی میں ہے تلال صاحب کافلی کا حصہ تھے نون لیگ میں چلے گئے مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سوائے عمران خان کے سوائے عمران خان بزدار تھا خود بزاتے خود دو سار تیرہ کے الیکشن میں نون کے ٹکٹ آلڈر تھے آج ہم انہیں کو بہتے تنقید کر رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو ٹکٹ نون نے دے دی دو سار تیرہ مہم پیئر لڑنے کے لیے تو وہ اچھے تھے پی ٹی آئی کے چیف منسٹر بن کے ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں سوائے عمران خان کے پی ٹی آئی میں سب پی ٹی آئی میں وہ لوگ ہیں جو کبھی پی 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 جو کبھی پی ٹی آئی کبھی نون لیگ کبھی کاف لیگ میں اپنے سمیت یہ بات کر رہا ہوں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہم ان کا حصہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے ملک کی یہ حالت ہے انہی آتوں کی وجہ سے ان روئیوں کی وجہ سے جو ہم نے اپنا رکھے ہیں ہم ایشیوز کو نہیں ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ہمارا ملک پیچھے جا رہے ہیں وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو فرشتوں نے نہیں بنایا انسانوں نے بنایا ہے آج ہم اپنے اندر انسانی تو کم از کم لے آئیں انسان ہی بن جائے ایک دوسرے کو بجائے ہم ایک برا بھلا کہنے کے اور ہم کرتے کیا ہیں سیاسی لوگ ایک دوسرے کو بیٹھ کے نیچہ دکھاتے ہیں غلط کرتے ہیں یہ جتنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے پروگرام میں یہ سب قسم اچھے لوگ ہیں سب اچھے لوگ ہیں میں اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوں لیکن سر ایک سوال سر ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے سر میں ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک سوال کرتا ہوں سر مہنگائی ہے ٹوئنٹی سیون پرسنٹ کہتے ہیں بے روزگاری ہے اور چار پرسنٹ کہتے ہیں کرپشن ہے اور موجودہ حکومت نے اپنی پوری نائنٹی پرسنٹ انرجی لگا دیئے کرپشن پہ اور ریزلٹ زیرو ہے ایک منٹ ہے سر کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اب کرپشن کو ہم نے موجودہ حکومت نے اتنا گندہ کر دیا کہ کرپشن کو کوئی کرپشن ماننے کو تیار نہیں کہ جھوٹ اتنا بولا کہ سچ ہو جائے ڈاکٹر صاحب اب کرپشن برائی نظر نہیں آنے لگ گئی ہم نے اتنی زندگی تنگ کر دی وہ کرپٹ وہ کرپٹ وہ کرپٹ اب وہ والی بات ہو گئی کہ اب کسی کو کرپٹ کہو بھی صحیح تو پیپل جس اگنور اٹ میں خود اس بات کو ریلیڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی محلے میں کرپٹ آدمی رہتا تھا تو پورا محلہ ایسے سوسائیٹی اس کو بائیکارٹ کرتے تھے آج کہاں کہانی آگئی کرپشن کی ہے اخلاقی یہ چاند صاحب جو وزیر بیٹھے ہیں کہیں نہ کر کیابنٹ میں عمران خان کو کہ بنائے کانون کے جو کرپٹ ہو اس کو سزائے موت دو نیپ کی صورت ہے اس میں ٹو تھرڈ میجورٹی آپ کو چاہیے اس کانون کو بنانے کے لیے میں بھی تو دیکھوں نا کہ کونسی جماعت ہے جو پارلیمنٹ میں کڑے ہوگے اس کانون کو اپوز کرتی ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کرپشن کو ختم کرنا نہیں چاہتے اپنی ذات جھوٹ 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 بول رہے ہیں لوگوں کا تمام مہمانوں کا